فیض احمد فیض کی شاعری پر ایک مقالعہ فیض احمد فیض شخصیت اور فن اشفاق حسین پاکستان کے قیام کے بعد اردو کے جس شاعر کو پاکستان اور بیرون پاکستان سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہ فیض احمد فیض ہیں آزادی ملنے کے بعد فیض احمد فیض نے صرف یہی نہیں کہا کہ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو یہ تلقین بھی کی تھی کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی چلو چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی وہ ساری زندگی اسی منزل کی تلاش میں سرگردہ رہے فیض صاحب کی شخصیت آہستہ آہستہ پاکستانی عدد اور تہذیب و ثقافت کے انتیازی نشان بنتی چلی گئی انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری اس لیے ایک شاعر کی حیثیت سے ایک نسنگار کی حیثیت سے ایک صحافی کی حیثیت سے ایک تذیعگار کی حیثیت سے ایک ڈاکومنٹری اور فل پیوڈیسر کی حیثیت سے ایک استاد کی حیثیت سے ایک دانشور کی حیثیت سے ایک ثقافتی کارکن اور مفقر کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک انسان کی حیثیت سے انہوں نے اپنے عہد پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں اس سے طبیعت نے زیز کا مزہ پایا درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا غالب ہی کی طرح فیض صاحب نے بھی اسی شیر پر عمل کیا اس درد کی دولت نے فیض صاحب کو زندگی بھر مالہ مال رکھا اس درد کو انہوں نے بیچا بھی اور اس درد کی لے پر گیپ بھی گائے فیض احمد فیض کی علامہ اقبال سے نیاز مندی فیض صاحب جن دنوں گورنمنٹ کالیج لاہور میں زیلے تعلیم تھے تو وہ زمانہ علامہ اقبال کی شورت و مقبولیت کے عروج کا زمانہ تھا کوئی بھی باہر سے لاہور آتا تو علامہ سے ملاقات کے ضرور خواہش مند ہوتا چنانچہ یہ کیسے ممکن تھا کہ فیض صاحب گورنمنٹ کالیج کے طالب علم ہو اور ان کو علامہ سے ملاقات کا موقع نہ ملا ہو ان کے دل میں علامہ اقبال کے لیے عقیدت کا ایک خاص گوشہ تھا جس کا اظہار انہوں نے کئی مرتبہ کیا اپنے ایک انتویو میں انہوں نے علامہ اقبال سے اپنی ملاقاتوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا علامہ اقبال سے کئی مرتبہ شرف نیاز حاصل ہوا ایک تو وہ میرے ہم وطن تھے اور دوسرے وہ میرے والد کے دوز بھی تھے دونوں ہم اثر بھی تھے یہاں اور انگلستان میں بھی وہ ایک ساتھ رہتے تھے قابل غور بات ہے کہ فیض صاحب نے صرف بیس سال کی عمر میں اقبال کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی اسی رائے پر زندگی کے آخری لمحوں تک ثابت قدم رہے اور ہمیشہ ان کے اعترام میں پیش پیش رہے فیض صاحب انگریجی اور عربی میں اہمے کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں سرگردہ تھے یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے معاشی حالات بہت زیادہ اچھے نہ تھے فیض صاحب نے امرہ سر کے ایم اے او کالیج میں انگریجی کے ایک لیکچرار کی حیثیت سے منازمت کا آغاز کیا اور یہ سلسلہ کم و بیش پانچ سال تک جاری رہا امرہ سر کے قیام کے دوران ہی فیض صاحب نے مارکزم کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ترقی پسند رجانات سے اپنی فکر اور شاعری کی آبیاری کی بیش پین صدی اپنے دامن میں سیاسی شعور اور عوامی بیداری کی دورت بھی لے کے آئی تھی جس کا نتیجہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی شکل میں ظاہر ہوا اپنے عدمی کیریئر میں آل انڈیا ریڈیو کے لیے بھی فیض صاحب نے کچھ ڈرامے لکھے دوسرے جنگ عظیم سے پہلے جب یورپ میں ہٹلر اور میسلینی کی قیادت میں نازی اور فاشس تحریکوں نے زور پکڑا تو دنیا بھر کے باشعود دانشور جن میں ہندوستان کے ترقی پسند عدیب بھی شامل تھے وہ سب کے سب اس عالمگیر خطرے کی مخالفت میں کمر بستا ہوئے فیض صاحب ایک سنجیدہ شخصیت کے مالک بھی تھے ہرچند کہ وہ مجمع کے نہیں بلکہ تقلیہ کے آدمی ہیں وہ گرجنے اور برسنے والے بادلوں کی طرح نہیں بلکہ زمین پر آہستہ آہستہ جذب ہوتے ہوئے پانی کے قطروں کی طرح تھے خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تم سکون کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے فیض صاحب نے دس گیارہ سال اخبار نغیسی کی پاکستان کی صحافت کی تاریخ میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی پاکستان کی قیام میں آنے کے تقریباً چار سال تک فیض صاحب کی زیادہ ترمصروفیت صحافت سیاست اور عضب کے اردگرد کھومتی تھی اور پھر اسی زمانے میں فیض صاحب کی یہ مارکت العرہ نظم صبح آزادی یہ داغ داغ ہو جانا یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دش میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب ست موچ کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غمِ دل نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی یہی بات تو مسلم لیگی لیڈر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ انتظار جس کا یہ وہ سہر تو نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے چھ سوبوں کا مطالبہ کیا تھا لیکن انہیں مغربی کی پاکستان میں سارے تین سوب ہے اور مشرقی پاکستان میں پون سوب ہے لہٰذا یہ وہ سہر تو نہیں ہے جسے آزادی کی سہر کہا جائے یہ سب باتیں اپنی جگہ مگر ایک بات ضرور ہے کہ اس نظم میں کچھ ایسی سچائی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان خصوصا پاکستان کے سیاسی پسمنظر میں یہ نظم کبھی بے تعلق نہیں ہوئی کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی دور میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور آیا اس نظم میں پہلی دفعہ فیض کے ہاں ایک مایوس پکار سنی جا سکتی ہے کہاں ہے منزل راہ تمنہ ہم بھی دیکھیں گے یہ شب ہم پر بھی گزرے گی یہ فردہ ہم بھی دیکھیں گے نو مارچ انیس سو اکیابن کو پاکستان کے اس وقت کے وزیر آزم لیاقت علی خان نے ہنگامی حالات میں ریڈیو پاکستان سے تخریر کی ابھی ذرا در پہلے پاکستان کے دشمنوں کی تیار کردہ ایک سازش پکڑی گئی اس سازش کے مقصد یہ تھا کہ تصدد کے ذریعے ملک میں انتشار اور افرہ تفریح پھیلائی جائے حکومت کو اس سازش کا بروقع علم ہو گیا چنانچہ آس سازش کے سرغنہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جن میں میجر جنرل اکبر خان چیپ واف آف دی جنرل اسٹاپ بریگیڈیر ایم اے لطیف مسٹر فیض احمد فیض ایریٹر پاکستان ٹائم اور بیگر اکبر خان شامل ہیں اس مقدمے کے سلسلے میں خود فیض صاحب کا بیان یوں ہے چونکہ ہم فوج میں رہ چکے تھے اس لیے بہت سے فوجی افسر ہمارے دوست تھے ان سے ہماری ذاتی مراسم تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن سے ہماری سیاسی نظریات ہم آنگ تھے قصہ صرف اتنا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک دن بیٹھ کر بات کی کہ اس ملک میں کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے یہاں کے حالات بہتر بنانے چاہیے ملک کو بنے ہوئے چار پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور نہ یہاں آئیں بنا تھا نہ سیاست کا دھاچہ ٹھیک طرح سے منظم ہوا تھا پانچ جنوری انیس سو ترپن کو فیض کی مقدمے کا فیصلہ ہوا یہ فیصلہ ان کے خلاف تھا اور انہیں دھائی سال کی سزا ہوئی اس سزا میں وہ دورانیاں شامل نہیں تھا جو وہ پہلے ہی تقریباً دو سال تک جھیل چکے تھے مگر ابھی ان کی سزا کے دھائی سال پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس دوران پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ایک بار پھر بدل گیا جھیل سے رہائی کے بعد فیض صاحب تھے جب کھلی فضا میں سانس لی تون دنوں ان کا ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات والا معاملہ تھا آئے دن ان کے عزاز میں عدبی تقریبات اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ رہتا تھا فیض صاحب سوویت لوگوں کے عزیز تر مہمان ہیں فیض نہ صرف ہمارے محبوب شاعر ہیں بلکہ ہمارے دوز بھی ہیں وہ پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں فیض صاحب ابھی تاشکنگ پہنچے ہی تھے کہ پاکستان میں جنرل ایوب خان کے لگائے ہوئے مارشاللہ کی خبر ان تک پہنچے یہ ایک دکھی خبر تھی لیکن حوصلہ مند دن نے اداسی کے ہاتھوں شکست نہیں کھائی نہ صرف سوویت یونین بلکہ لندن میں بھی کچھ دوستوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ان حالات میں پاکستان ہرگز واپس نہ جائیں مگر فیض صاحب نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا اور وہ فیصلہ واپس بطن جانے کا تھا دوسری بار گرفتار اس بار پہلے تو انہیں لاہور جیل میں رکھا گیا مگر بعد میں انہیں شاہی قلعے میں پہنچا دیا گیا جہاں اور دوسرے سیاسی قیدیوں کے ساتھ وہ بھی قید رہے انہی دنوں جیل میں فیض صاحب کے داتوں کی تکلیف بڑھ گئی پولیس کی حراست میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے کہ راستے میں پولیس کی گاڑی خراب ہو گئی فیض صاحب کا اصرار کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ضروری ہے چنانچہ تانگے میں بیٹھ کر لاہور کی سڑکوں سے ان کا گزر ہوا اسی پسپنظر میں فیض صاحب نے اپنی یہ یادگار نظم لکھی آج بازار میں پابا جولا چلو مگر اس واقعے کا ایک دلچسپ پہلو اور ہے جسے ان کی بیٹی سلیمہ نے ٹورنٹو کے فیض سیمینار میں اپنے مضمون پڑھتے ہوئے بیان کیا وہ کہتی ہیں گرفتاری کے چند روز بعد لارنس روڈ پہ چلتے ہوئے مجھے ایک دم اببہ نظر آئے چار پولیس والوں کے ساتھ تانگے میں گزر رہے تھے حضبِ معمول اتمنان سے سگرٹ کے کش لگا رہے تھے اور سامنے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے انہیں سڑک کے کنارے کھڑی اپنی ہی بیٹی نظر نہ آئی بیٹی بھی حیرت و بیچارگی میں یوں گمسم کھڑی رہی کہ حلق سے اگ آواز ہی نہ نکلی وہ تانگہ گزر گیا اور میں سارا راستہ آسو پیتی رہی نظیر رزوی کہنے لگے وہ جو اخبار سرکار نے لے لیا ہے آپ اس کے چیف ایڈیٹر بن جائیں میں نے کہا بھاگ جاؤ اس طرح فیض صاحب نے اصولوں کی خاطر کوئی سودے بازی نہیں کی اور صحافت کے مقدس اصولوں کی مکمل پازداری کی انہوں نے بظاہر چمک دمک والی اس نوکلی کی طرف انتہائی ضرورت کے وقت بھی مڑ کر نہیں دیکھا یہ حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے لاہور آرٹس کانسل جیل سے رہائی کے بعد روزگار کا مسئلہ یوں حل ہوا کہ فیض صاحب کو لاہور آرٹس کانسل کا سیکیٹیو مقرر کر دیا گیا ان کی تنظیمی صلاحیتوں کا اندازہ آرٹس کانسل لاہور کی حالت سے کیا جا سکتا ہے چارج لینے سے پہلے اس کی کیا حالت تھی وہ جانتے تھے کہ اس عمارت پر استبل کا گھما ہوتا تھا نیشنل آرٹس گیلوری کی تصفیروں پر مٹی کی موٹی تہیں جمع ہوا کرتی تھی دو سال کی مدت میں فیض نے اس کی بنیادوں کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ اب اس کے زبال کا کوئی اندیشہ نہیں تقریباً چالیس سال پہلے کی گئی یہ پیشنگوئی حرف بہرف صحیح ثابت ہوئی اور یقیناً آج الحمرہ کہ درو دیوار اس کی مضبوط بنیادوں کی گوائی بڑے فقر سے دے رہے ہیں فیض صاحب نے آرٹسٹوں کی سہولت کی خاطر ایک چائے خانہ بھی بنوایا چائے خانے کے سامنے لان پر آدھی رات تک چہل پہل رہتی ہے اور بے فکرے مونڈوں پر بیٹھے دنیا بھر کے مسائل پر بحث کرتے رہتے کبھی کبار فیض صاحب بھی اپنے کمرے سے نکل کر وہاں آن بیٹھتے تو محفل کی رونق اور بڑھی آتی فیض صاحب کی کوششوں سے الحمرہ جلدی شہر کا سب سے فعال تیزی بھی مرکز بن گیا وہ ان دنوں بہت خوش تھے ان کو اپنی مرضی کے مطابق فنون لطیفہ کو فروغ دینے کا موقع ملا خودت اللہ شاہب جو کہ ایوب خان کے دور میں مرکزی حکومت میں سیکیرٹی تھے انہوں نے لاہور آرٹس کانسل کے زمن میں ایک واقعہ بتایا جس زمانے میں فیض صاحب لاہور آرٹس کانسل کے ڈائریکٹر تھے جسٹس ایسے رحمان نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ اگر صدر مملکت اس ادارے کو کسی وقت وزٹ کر لیں تو ممکن ہے کہ اس کے کام میں چند مقامی رکاوٹیں دور ہو جائیں صدر تو بخوشی مان گئے لیکن گورنر کالا باغ نے خود آنے سے صاف انکار کر دیا انہیں منانے کی کوشش کرنے میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس پنجاب پولیس کا ایک نامی گرامی افسر بیٹھا تھا نواب صاحب نے دو ٹوک جواب دیا کہ وہ ایسے کنجر خانوں میں جانا پسند نہیں فرماتے صدر صاحب کو بھی وہاں مد لے جاؤ فیض احمیت فیض کی مطالق اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار فرمانے کے بعد انہوں نے اپنے پاس بیٹھے گئے پولیس افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا فیض کے لیے میں نے یہ پلسیش پال رکھا ہے صدر کے دورے کے بعد اسے چھوڑ دوں گا انیس سو باسٹ میں فیض کو ہارڈ اٹیک ہوا تھا درد اتنا تھا کہ اس رات دل ویشی نے ہر رکھ جان سے علجنا چاہا انیس سو باسٹ میں فیض صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا سنہری لمحہ وہ تھا جب انہیں سوویت یونین کی حکومت کی جانب سے لینن امن انام ملا جب فیض لندن میں موجود تھے کہنے لگے عجیب بات ہے کہ لندن میں میرا جی نہیں لگتا کہنے لگے اپنا وطن یاد آتا ہے ایک ایک چیز کی یاد ستاتی ہے یہاں کس سے ولو کس سے باتیں کرو کس کے لیے شیر کہوں کس کو شیر سناؤں اب تک نہ صرف انگریزی بلکہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں فیض صاحب کے کئی تراجب ہو چکے ہیں